بسم اللہ الرحمن الرحیم اسوالاتو السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وآلہ وسحابی کا نوراللہ درود پاک کی برکت کا واقعہ قاتب کی بخشش ہو گئی حضرت مولانا مفتی محمد عبدالرعوف سے خربی مدلزلہ فرماتے ہیں ایک صاحب تھے وہ کتابت کیا کرتے تھے جیسے آج کل لوگ کمپوزنگ کرتے ہیں بکس وغیرہ کی تو پرانے زمانے میں کمپوزنگ نہیں ہوتی تھی کتابت ہوتی تھی تو ان کا ایک عجیب معمول تھا کہ انہوں نے صرف درود شریف لکھنے کے لئے ایک کاپی بنائی ہوئی تھی اور جب وہ روزانہ صبح اٹھتے اور اپنے کام کے لئے بیٹھتے یعنی کتابت کرنا جب شروع کرتے تو ان کا یہ معمول تھا کہ وہ اس کاپی میں درود پاک لکھا کرتے سب سے پہلے درود شریف لکھتے اور بہت خوبصورت انداز سے بہت سجا کر درود پاک کو لکھا کرتے تھے اور یہ ان کی معمول تھا اس کے بعد وہ اپنے کتابت شروع کرتے تھے اور اس کے بعد صبح سے لے کر شام تک جتنے بھی منظامین ان کے پاس ہوتے تھے لکھنے کے لئے تو وہ اس کی کتابت کیا کرتے تھے اور اسی طرح ان کا گزر بسر تھا اس کے علاوہ ان کا کوئی دوسرا جوب یا دوسرا کوئی کام نہیں تھا اسی طرح ان کی ساری زندگی گزر گئی اب جب آخری وقت آیا اور ان کے انتقال کا وقت نزدیک آیا تو انہیں اپنے آخرت کی فکر ان لگی کہ اب کیا ہوگا اب میرے ڈیتھ کا ٹائم نزدیک ہے آنے والے وقت میں میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا انہیں یہ خوف لاحق ہوا تو کچھ ہی دیر بعد جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور آخرت میں پہنچوں گا تو معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی اسی دوران ایک مجزوب ان کے گھر کے پاس سے گزرا اور اس نے کہا ارے تو آخرت سے کیوں گھبراتا ہے تیری درود پاک کی جو کوبی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہے اور اس پر صحیح کے نشان لگائے جا رہے ہیں اور یہ درود شریف بھی صحیح ہے یہ درود شریف بھی ٹھیک ہے means that آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے درود شریف کو accept کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ acceptable ہے اور یہ درود شریف بھی مقبول ہو گیا قبول ہو گیا وہاں تو صحیح کے نشانات لگ رہے ہیں اور یہاں تو گھبرا رہا ہے کہ تیرہ آخرت میں کیا ہوگا درود شریف تو ایسی مقبول عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آخرت کی نجات کبھی انتظام فرما دیتے ہیں برکات درود شریف یہ واقعہ برکات درود شریف سے لیا گیا ہے تو الحمدللہ جو درود پاک پڑھتا ہے لکھتا ہے سجا کے سواد کے لکھتا ہے اللہ تعالیٰ کیاں اس کی قبولیت اور مقبولیت کا اندازہ لگائی ہے کہ دنیا میں ہی آپ کو مغفرت و بکشش کا پروانہ مل گیا دوسری بات یہ کہ ایک تو ہم درود شریف پڑھتے ہیں لیکن جو چیز ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ اقدس میں بھیج رہے ہیں اسے سجا سوار کے خوبصورت انداز سے اگر پیش کریں تو نہ صرف وہ قبول اور مقبول ہوگی بھلکہ اللہ کے ہاں اس کا مقام بھی بلند ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پسند فرمائیں گے تو دیکھیں اگر کوئی شخص اپنی زندگی کا معمول اس طرح بنانے کی دن کی شروعات اور کام کی شروعات درود پاک سے کر رہا ہے تو اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا راخرت میں خیر و بلائی عطا فرمارا ہے اور اس کی مغفرت و بکشش فرمارا ہے اگر ہم بھی ایسے ہی اپنا معمول بنا لیں کہ اپنے دن کی شروعات اپنے کاموں کی شروعات درود پاک سے کریں اور اپنے دن کے جو اختتام ہے اپنے کاموں کا اختتام درود پاک کے ساتھ کریں تو مجھے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے قوی امید اور یقین ہے کہ دن بر میں ہم سے جو گناہ اور قطائیاں ہوئی ہیں برے عمال ہوئے ہیں وہ درود پاک کی بلکت سے نام اعمال سے مٹا دیے جائیں گے اور اس کے گناہوں کے بجائے ہمارے نام اعمال میں عجر و صواف کامیابی خوشحالی عزت سلامتی خیر و بلائی اور مغفرت و بخشش لکھ دی جائے گی اللہ حضرت جل قبول و مقبول فرمائے اسولات و السلام علیہ کا یا رسول اللہ و علیہ علیہ کا و اصحابکا یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آمین بشاہ نبی العمین صلی اللہ علیہ وسلم